الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی مخبرا و عامرا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی غولا بالمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسوله النبی الكریم العمین امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوثِ آزم دستگیم گنج بکشِ فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملہ را دہنما خاجہ امیر و دیولی خطوے آلم پنام وحالِ ما غریبا ہو خدا را یک نگام اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمِ وَامِنْ گِبْدِيَ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ اللہ رب العالمين دی حمد و سنات و بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکتِ حدیعِ دلوت و سلامدار نظرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامن امتشم بزرگو دوستو ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جمعات المبارکتہ پاکیزہ اجتماع جس دے اندر بند فقیر بھی حاضر ہے آپ اب آپ بھی حاضر ہو احباب قصہ حضرت یوسف علیہ السلام سماد فرما رہے ہو لیکن اج آخری جمعہ میں حضرت یوسف علیہ السلام دے حوالے نل پڑھا کے چونکہ اے مہینہ کافی زیادہ نسبتاں والا ہے تو سنی ہو ہوندہ جڑا ہر نسبت دہیا کرنا لاؤ گے تو میں جتے چھوڑاں گا باقی انشاءاللہ پھر کدھر موقع ملیا این جی وقفے وقفے نل کدھ ایک جمعہ کرے دو جمعہ کرے تین جمعہ پڑھا کے تو پھر توڑا زوک بھی اللہ ہوندہ رہے گا جڑے چاند آلین محبت کرنا لاؤ لین چونکہ رکو دے ویلے رکو سونا لگ دہیا سجدے دے ویلے سجدہ سونا لگ دہیا قیام دے ویلے قیام سونا لگ دہیا اے چونکہ مہینہ نسبتاں والا ہے کہ سانو گال بھی نسبتاں دی کرنی چاہیے تو اے بار ہاں فرمائش کی دوستان دی تو میں انشاءاللہ وقف وقف نل احباب دے گوشت گزار کرنا رہاں گا آج میں جتنا ہو سکا آج بیان کر کے پھر ہوتے انشاءاللہ انہوں گینڈ اپ کرنے گے چونکہ اگلا جمعہ جڑا ہے امیراج شریف تو ایک دن پہلے آ رہا ہے اصلا پھر انشاءاللہ میراج النبی بھی بیان کرنی ہے تے عقیدہ احل سنت بھی بیان کرنے ہیں آج جڑی میں ابتدائی بات کرنا چاہنا ساڑھے اندر ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے پائی جاندی ہے تو میں اس چیز دا منکر نہیں کرنا چاہید ہے دلانا چاہید ہے کی دلانا چاہید ہے اے مہینہ کافی نسبتہ والا ہے جنہاں ایک نسبت اس مہینے نوہ حضرت امام جعفر صادق دینا لے تو ساڑھے معاشرے دے اندر پہلا تلفظ بولے دے اندر بھی کونڈے ایک کونڈے کہنا غلط بات ہے کونڈے نہیں کہنا جن لنگر پکایا ہے تو انہوں کہنا ہے نیاز امام جعفر صادق دی دوسری بات ایک کیتہ جا رہے ہیں اکی رجبنوں حالانکہ امام جعفر صادق دا وصال علماء فرما دینے کے پندرہ ہیں اسی کسیت اطراض نہیں کر رہے ہیں اصل دے اندر امام جعفر صادق دی نیاز پکانا یہ سنیاں تا ہاک بانتا ہے اسی امام جعفر صادق دیاں تا امام جعفر صادق ساڑھے نے اصل دے اندر یہ سنی تا ہاک بانتا ہے کہ وہ نیاز پکائے کیوں پکائے سنی صدیقی اکبر دا بھی ماننی ہیں سنی مولا علی دا بھی ماننی ہیں جیڑے بندے تے دلے چو بغزے صدیق ہوئے آکھے جی میں آدھ رہے امام بکر صدیق نو نہیں ماندہ میں امام جعفر صادق دی نیاز پکائی ہے او دا کو حاک نہیں پاندہ امام جعفر صادق دی نیاز پکاوے امام جعفر صادق دی نیاز کو پکا سکتا ہے جو آدھ رہے کہ صدیق اکبر دا غلام ہے بولو دا سہی دوسری آکھنا مولوی جی کو دلیل لیو کہ صدیق اکبر دا منکری کیوں نہیں پکا سکتا میں کہی دلیل ہے پہلے پتا تھی ہوئے کہ جعفر صادق ہے کون نہیں کوئی گال نہیں نہ بولو خیر ہے ہر جو میں چاہ چاہ جاندہ ہے کہ موضوع دے لیا آدھنا گال کرو مجھے ہون دی گئے تھی پھر بول لیا کرو سبحان اللہ پہلے تھی پتا کرو جعفر صادق ہے کون تھی جے تینو اے پتا لا گیا تھی پھر تھی نیاز بھی پکاویں گا تھی صدیق اکبر دی غلامی دا پٹا بھی گلے جباویں گا کون ہے جعفر صادق نبی پاک علیہ السلام دے دو غلام حضرت ابو بکر صدیق تھی حضرت مولا بولو حضرت مولا علی تار دار صداقت دی بھی شادی ہو گئی تھی حضرت مولا علی پاک دی بھی شادی ہو گئی بیلا قدریا اولاد پیدا ہوئی تھی ابو بکر صدیق نواللہ نے پتر عطا فرمایا تھی آپ نے پتر تا نہ رکیا محمد بن ابو بکر کی نہ رکیا حضرت مولا علی پاک مولا نے پتر عطا فرمایا تھی مولا علی پاک نے پتر تا نہ رکیا حسین کدی سونی نسبت ہے کدی سونہ نہ ہے پتر گا ادھر نام محمد بن ابو بکرے تھی ادھر نام بولو ادھر نام ادھر اکنہ دیاں تھی دل دیاں فڑکیاں کھول کے گال سننی ہیں نیازہ سا کھانے بھی ہیں امام جاور سادق تاور سساں مرانے بھی ہیں لیکن اسی بغیر دلیل تو نہیں اساں صدیق کے اکبر تھی غلامی دا پتا دلیل تے نار گلے جب آگے تھی پھر جعفر ازاد قدی نے آدھر بکا میں پتر تا نہ کی محمد بن ادھر پتر تا نہ کی حسین بیلا قدرے ہاں محمد بن ابو بکر محمد بن ابو بکر محمد بن ابو بکر اپنے پتر تا نہاں قاسم رکھیا ہے امام حسین اللہ نے پتر اطا فرمایا امام حسین پتر تا نہاں زین اولا بے دین رکھیا ہے ادھر قاسم بھی جوان ہوگے زین اولا بے دین بھی جوان ہوگے شادیاں یوں گئیاں ویلا قدریا جو دو اولاد پیدا یون دا وقت آیا قاسم دے بیڑے اللہ نے بیٹی دیتی ہے اس بیٹی دا نام امہ فرما رکھیا ہے امام زین اولا بے دین اللہ نے پتر اطا فرمایا امام زین اولا بے دین نے پتر دا نام محمد باکر رکھیا امہ فرما بھی جوان ہوگیا محمد باکر بھی جوان ہوگے آج لوگ کہنے سے ہاپا دیا دے بیدی آپ سے جو دشمنی ہیں جتھے دشمنیوں میں ساکا چاری نہیں کری دی جتھے دشمنیوں میں بیٹیاں دے رشتے نہیں کری دے ادھر پوتری ابوبا کر دیئے پوترا مولا یلی دے امہ فرما دے محمد باکر دی یا پس ویچ شادی ہو گئی امام جاپر سادک دین ادھر پکار وادیا تینوں تاو دے فکر دین جاریاں جتو شادی ہو گئی انا دوما دے بیچو اللہ نے جڑا پوتر دیتا اوہ پوتر یام پوتر نئی ان میں کیمیاں دا پڑا بڑا مہرے جاپر بین حیات دا امام اعظم پو حنیفہ دا بھی اوہ سا پوتر دانا امام جاپر سادک جاپر سادک دین سید پیدا یوگا جاپر سادک دین اولاد ویچو یوگا جیڑا سچا سید ہوگا نبی دے یار سیدیگ نو برا نہیں آکھے گا کیونکہ سید جاڑ دینے آسی یلی دے پوتریں آ آسی صدیق دے دوتریں آسی صدیق دے دین آسی صدیق دے دین مون دی کون پکاوے تے کون نا پکاوے جے پکاوے تے سنی پکاوے چلت چوڑے آ mierے ڈہاو جے تو صدیق دا فشی نہیں نہیں لگ دا جعفر صدق دا فشی نہیں نہیں لگ دا نیاز تو بکاتے تھیدے سینے تو صدیق ہوئے مننان علی تو ہوگئے چپاڑے بیچ پڑے ہو ہم علی کو معلوم ہیں میں کہا میں خ آئی علی علی آئی علی علی اگر یہاں ہی پہلی نو مرنے تو میں کہا تو اٹھے جننے مرینے مو نی کھائے سنیاں تا بڑا علیم دے بڑی دور دے گالے مستی تا امام مارجانا تا پہی نو تصوید لا کسی سوشل میڈیا دے پہنے بیکھو ہے سونے آچے را ہاں کھالے اندے مو چھپا نالے نہیں ہونے ایک ہی ہویا ادھر مرینے ادھر تبور تیار کر کے بے جب آجی تا جی مو نا بیکھو میں کہا پہن نالا ہے ہی نہیں اگلوارا نہیں کہا نہیں بلکہ میرا تے پیرے کے لئے علی کے چاہنے والوں کے دن گالے نہیں ہوتے علی کے چاہنے والوں کے دن گالے نہیں ہوتے جہاں نورے علی کے چاہنے والوں کے دن گالے نہیں ہوتے جہاں نورے جہاں نورے ورایت ہو وہاں نالے نہیں ہوتے جہاں نورے جہاں نورے نہیں ہوتے جن کے پور اسما سے جہاں نورے 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 مون جی کون پتائے تھے کون آپ گئے فیصلہ پہ کھل داؤ اوہ علیہ علیہ وسلم کسی سے بولو زبان آئی چھنے علیہ علیہ این جو مند علیہ جو مند آنکھے اکیتی عصیر علیہ علیہ مجھے بہتہ علیہ علیہ سنیاں انہوں کارکہ بتاؤ عدیدہ نگرامی کے قبر حضرت امام جا فرسالک دنیاز اوہ پکا ساکتہ کی تشینے تشدیق ہو گئے جڑا سدیق کے اکبر دمکر کریں انہوں ہاں کی نہیں امام جا فرسالک دنیاز نے پکایا سمجھا لیے ہم تُسا بساؤ کے لیے نہیں انشاءاللہ وہ سنیاں سدیق اکبر آلے آلے ہیں ایک تکاونی سنیاں تے دوجی کھانی بھی ہوتا ہوں ایند کر کے آتے پلیٹ بڑھ کے آکھنا کہ میں سدیق اکبر کا غلام آم تے حضرت امام جا فرسالک دنیاز اوہ سجا فرسالک دنیاز کہ جیدی جلاد ممینہ پتا ہے ایسی علی دے پوتر ہیں ایسی دیگ دے دو ترے ہیں تے اینی کالنسان کے تمبیقی لیے ہو جائے کہ چندی ہوتی راکھ جائے ہیں ہم نے کہا لائے بگائی آپ پیدے کھا بھی آپ پیدے ایسی اوہ تو گھانی ہے جب ایسی دیگ اکبر دنو کرے ہیں بات سمجھ آگئے ہیں چلو آئیے موزدین سبحان اللہ میں ہوں چکے جلدی جلدی ایک دو باتیں کرنا اللہ دلالی نیوس وآلہ السلام ہمارے دلالے لے کر جا رہے ہیں اتر مغرب تبادش آئے جتا نام تیمیوس ایدی ایک دیتی ہے جتا نام رائی بولو بولو رائی انہیں کیا جانبی زولیخہ اجے یوسف پہنچے نہیں زولیخہ ایک دات دیکھی تے زولیخہ نو خواب آیا تے خواب کی دست ہونا تے خواب چانو والا کی دست ہونا خواب بھی سونا تے خواب چانو والا بھی سونا زولیخہ نو کام بایا سخنے اندر کہ میں نو ماہی ملیا کہ میں گل جپال کیا باوا تے خواب چانو والا کیا بھی سونا تے خواب چانو والا کیا بھی سونا کہ میں نو ماہی ملیا خواب دی اندر کام آیا جیدا چیرا بھی لاتا بیا مار دائے خواب دی اندر کام آیا جیدی پیشن شوشن جل کرو پو تا نور پیا چماک دائے موسیقی 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 انہوں رات آنید نیت لے گئی دینہ 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 آنکھ بکر کر دیئے تسامنی یوسف ہوندہ ہے آنکھ کھول دیئے خیال یا سکتا ہوندہ ہے بس انہوں نے خان اللہ اللہ لبی یوسف علیہ السلام سے خیال دیئے ایتے میں باس کو جانا چاہتا ہوں بندہ بیمار ہوگی باد و باد اسی بیمار ہوگی اسی ہوگی ہر بندہ بیمار ہوگی تیری دو کسے بندے تو کوئی دو کھا جائے کو بیماری آجے تی کمزوری آجے تی یار بینی پینا پر آن دو ساکھ سا رے نا کیاس آرائیں گا رہے کول بیجا رہے تی کوئی انہوں بخارے کوئی انہوں بخارے کوئی انہوں تائفیر کوئی انہوں نہیں کسے نے جاتو کر دیتا ہے کوئی انہوں نہیں نظر اللہ لگے انہوں کے آساباں نے شاٹھی کپ کو آپنیی کوئی کوئی جاند ہے کوئی جاند ہے جو جلیخہ نے خوا بچ بیکھے نیوسف علیہ السلام دا آپ دیل دے میں کفییت بدل گئے تی اور اور قٹنیاں کفیت گئے کوئی آکھیں بخارے کوئی آنکھیں نظر لگے تی کوئی آنکھیں تی поговорد تی بادشاہ تیبو سدینہ کے لونگی سی جنگی وہ ڈیلی مائی سی وہ زلیخہ دے کول پہنکے کہنا کی میں ساری اوپر گزاری ہے تی صحیح گل پچھے نا میں جان جانا نہ تے تیلوں کو دکھے نہ تیلوں کو بیواری ہے نہ تیلے تے کو چادو ہوئے منو سچی گل دست بڑے آنگی ہویا کیا زلیخہ کہنا کی دست کی خواب بکھی ایسی سونی جو صورت آئی باست دیل دیل ویٹھوئی انہوں نے دین کردہ یا وہ ہوئے تھے یا انہوں نے اور لونڈی نے سنے آتے انہوں نے جا کے بعد انہوں نے دستہ کہ تیری بیٹی جی حالت دن پر دن بگڑ جائے ایک خواب دن در کشیدہ حسن بیٹھن کے دیل دیل تیل لونڈی کہنا کی زلیخہ تو خواب بکھی خواب چوتھی ہوں دیل زلیخہ کہتے کہ میں نے بدہ خواب چوتھ ہوں چوتھا ہوگا آپ چوتھا ہوں beneficiaries جاملہég پی گئی ہو بیٹھ اس حالی شہدہ چوتھا ہوں بنو بندہarmaمیں چیئے تجڑا خواب ویچ چھوڑا ہے وہ بھی سچ ہے تمہیں اردا کرنا بیلا بیلا جا لیا گی تے ایک خوابش کی عجید زلیخہ پیدے خواب بھی خیلی دجی بار زلیخہ نے خیر خواب آیا کون اے دواری دولا مو زلیخہ لات لیتی پیدے بھی خواب آیا اللہ دیر بی یوسفی سلام نو بھی خیلی اور زلیخہ پیدے خواب آیا جتو راپت بھی یوسفی سلام نو بھی سورت سامنے آگئی تے زلیخہ پیدے کی خواب جن جوانے آگئی پیدے عشق سے چھے رود جن جن کیا کوئی بیوانہ کہہ دا کوئی بیمار کہہ دا کوئی جاجوہ نہیں کہہ دا آئی تاس دو خواب آجدی اللہ سامنے کا دو دیا زلیخہ پیدے کی داس سامنے کا دویا آئے گا کہ داس دو کی دے باستے پڑے آئے اور سورت سلام نے خواب دیا درا کیا زلیخہ میں انسانا ہوں فکر ناظری تُو میرے لئے بنیے میں تیرے لئے بنیے تُو میرے لئے تا میں بولو تُو میرے لئے تا میں اے دو جا خواب منزل ایخان افاق ہو گیا انسان ہے او میرے تا میں بولو میں ہو دینے تجیوری فر خواب آیا آجے یوسف آئے خواب آئے انہوں تنجا خواب آئے دجے خواب ہے جیسے کہ تُو میری تے میں انہوں تنجا خواب ہے ایدے سے یوسف علیہ السلام نے دریس بھی دینا ہے کہ تُو میری یہ تے میں تیرے تیرے لپاں گا کی تھوں تیرے لپاں گا کی تھوں کون ہے دیوالی دیوالا موت تیچیوری سواب آیا 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 جنہوں زلیقہ کی انہوں تنجا دیتی یوسف علیہ السلام نے سوست پر کی تے زلیقہ کی وہاں گئے لگی خواب آجی آڈوالی آیا اے دے پتا تھا کھٹے تُو میرے میں تیرے لیا پر بھر نوکہ صحیح ملاقات تکے دیویں گی یوسف علیہ السلام نے پر بھر نوکہ انہوں تیرے لیا اپنا شہر چھا جھگے شہر کے سر سے اندر گانا جا میں اوتو تا پادشا جمعلا قادر کرنے کے پیسے رہا میں اوتو تا پادشا اچھا بھی ایک ایک گال میں بریکی والی درہ غور نہ سننی ان جلیخہ نا قید چیزنا کلی کلی بیٹے سے پیو دے تی پیو کہنا دیوانی ہو گئی یہ مجموع ہو گئی یہ پاگل ہو گئی انہیں قید خانے چاپادر کر دیتا انہیں جو تو تیجہ خانے چاپایا جو اللہ کا کہہ رہا گی ابا موک گئی یہ کہہ دا پہلوں تے اے پتہ لکے میں ہوں دی تے او تے ہونے بھی پتہ لکے کہتے نہیں جے ہونے بھی مصر جانا پہنے اباو کہنا میں مصر دا بادشا تے ادھر کلی کلی تیش تے ہوسن بھی بڑھا ہے تے باپ کی لانوی یہ تے باپ باپ بادشا تے روز رشتے ہوں گے کدے کوئی رشتہ بیٹے کدے کوئی بیٹے دے تیری تو بیٹی کہنے لگے کہنا وہ مصر دا بادشا ہے تے او زلیخدہ تا سارے رشتے ہاپس بیٹے تے مصر دا بادشا تے خات لکے آ تے خات لکے کہنے لگے کہ میری بیٹی ہے جنی تیرے نہ پیان کر دی ہے تے میں اپنی بیٹی دیں تیرے نہ کرنا چانا جننے خزارے آنے ہیں تے نو دے مانگا وہی تیدہ دوکی ہے تدے سمجھو تسے باپ مجھو جو جانے بیٹی کہنے لگے بابا میں شادی ہو تھی جنہا مصر دا بادشاہ باپ نے خات لکے مصر دا بادشاہ تے بولا دیرے چم بادشاہ دوں نے جنہا نام عزیز مصر او بادشاہ ان خات لکے آکے میری بیٹی تیرے نہ پیان کر دی ہے تے جنہیں خزانے آکے دے مانگا پر میری بیٹی نے شادی دو نہ کری مصر دا باپ سے خات لکے کہنے لگا خزانے میں چاہیے میں تیرے بیٹی نے شادی کرنے مطیعہ نکاہ ہو گیا زلیتہ تے عزیز مصر دینا اگو عشق دی داستان سنو کون ہے دے والید غلاموں جتو زلیتہ دول نہ مر گیا جتو مصر سے بادشاہ بیٹی نے مصر سے گریا جتو کمرے دی تر عدید مصر آیا زلہ کا جب ہی گیا پٹ پچے را چھپا لیا کرکٹی میں کلونی بیٹھی زلہ کا کہہ لگی سامنے کونے کلونی کہہ لگی کہتے ہوئے کہ دینار تیرا نکاح پڑیا ہے ابھی زلہ کا دی چیخ کل گئی کہتے ہوئے کہہ لگی نکاح یہ دینار پڑیا ہے یوں تے نہیں جیڑا کھاپا چی اونا ہے یوں نہیں جیڑا کھاپا چی اونا ہے زلہ کا بیوشوں کے زمین تے گرے گئی جی تو ہو شایہ زلہ کا دیکھتا چی اوانواری موہو ناپو نی لاب ناکھو دی سانو بھی بتائیں یوں نہیں جنہوں کھاپا چی بے گھنی پاپا چوک چوک کھانے کے دی پہی میں گیا سباب ایدہ پتاوا کے ملائیوں دیوا ایدہ میں گیا سباب ایدہ ملے گا وہ لوگ ملے گا لوگی گل ہو گا یہ وقت کامی ہو گیا ہنسو لیکن نا عزیزم مصر تے گھر فرقت بھی گدار دی او در یوسف علیہ السلام نے لیکن نا مصر پہنچ گئے پراہوانا بیچ لیتا مالک ابن زدران خریدیا ہنی یوسف علیہ السلام نے لیکن نا دعایا مصر کے باری کہا لگا این کلو تو سی گوصل کرلا این کبڑے پاتا جاؤ اللہ مصر پانچے جن نے سونا جاء وہselsتے تو ان کو پہا کردو لوگ آئی جا رہے ہیں پیسے پیسے جا رہے ہیں یوسف بکھی جا رہے ہیں یوسف بکھی جا رہے ہیں جنہیں یوسف بکھنا دو لے کے آئے ہیں لوگ پھیر بھی نزید دے آئی جا رہے ہیں پیسے دے جا رہے ہیں یوسف بکھی جا رہے ہیں یوسف ہر اور نبی بات گیا غلامہ حضورت جو غلامی تناز کرے ہیں اسے بات یادیاں بول کے کہنے تین وحیبے ان خلقت رجی انتے بیک یوسف نے آتی جیسا محمد اردی تیت ہے وہ راج دے تو مجھا ہاتی کون ہے دے باتی دے گلاں موقتی دے گلاں موقتی دے گلاں موقتی ایدر اللہ در بھی یوسف نے سلامنو بیکھتی لوگ آرے پیسے سے ہی جا رہے یوسف میں کی جا رہے ان ساسر دے 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 لالا چونگا ہے کسے فتے کل سو را پہیا یوسف تے لالا چی ملتا کہاں دا میں دوسو سر دا کسے کل دوسو سو یوسف تے بنا کہاں دا میں چار سو سر دا کسے کل چار سو یوسف تے بنا کہاں دا میں اٹھو سو سر دا یہ دروے میں لوگوں کو کھپا پھا رہے ہیں مالک میں جگرانوں پیسے سے جا رہے ہیں کہ مالک میں خیال آیا جیتے بے پھردے لوگوں کی پیسے دے رہے ہیں یہ کھڑی میں چڑھاں کی ٹی ٹی مطلب نہیں ہے مالک میں جگران میں بہتی لیا دیتی بے یوں سمس میں چڑھا ہے پر پر سف کو دے مانگا کہ ساری عمر بھی کپائی لے کہ اے گا کونے ہنے بانی دے علامہ بڑے بڑے مادشاہ خزا دے لے کے آ رہے ہیں کہ کبھر دیری دیمائی سوستر دیا یوں سمس میں چڑھا ہے کہ کسی آکے آبائی اندھے گھوٹا دے لاندھے مادشاہ خزا میں لے کے آئے ہیں اندھے اندھے خزا دے مدلے یوں سمس نہیں پی آکے لگا کہ مائی سوستر دیا یوں سمس میں چڑھا ہے مائی سوستر دیا یوں سمس میں چڑھا ہے جنا ساری عمر بھی کپائی لے گیا ہے تیرے ساری عمر بھی کپائی سوستر دیا یوں سمس میں چڑھا ہے کسی آکے آبائی اندھے دیا یوں سمس میں چڑھا ہے مائی سوستر 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 دیا یوں سمس میں چڑھا ہے ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم ایسی اللہ علیہ وسلم بروز ہفتہ بعد نمازیں اشار ٹپا قلعہ خزانہ رنگل کرخانے دے قریب گور بور سے اوڑے نیو کروڑ اوڑے اندر عظیم و شان سننے کان پرانے ایک او میں اپنے دتے دسیا جائے گا اسی کون اسی کون کل انشاءاللہ سننے کان پرانے خصوصی خطاب کنزل علماء مفقر سلام شیر احسن سنیا نمبر شیر ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی انشاءاللہ عزیز خطاب فرمانے تمامی اب آپ مدعوت شرکت کریا دیتے امام دی رول کو لبالا کرے جاتے سچا 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 عقیدہ سمجھے ایک مسجد آلہ دوسرا اللہ انیس پروری بروز کی سوا صبح آٹھ پتے منارے پاکستان آل پاکستان سننی کانفرنس اے آل پاکستان سننی کانفرنس عقیدہ اے آل پاکستان ایک انیس پروری منارے پاکستان صبح آٹھ پہ جشور ہو جائے گی علماء خطاب کرنگے جڑا خصوصی خطاب ہوئے گا وہ ببر شیر با ہوئے گا شیر اسلام اس انیوں ہی رہے قدر کرو جنہیں ادھے تک ساڑھی امان بچائیں اوہ دانا ڈکٹر رشفہ سے جلا لیے کئی پیڑیے جنا کیرے پاندھی کوشش کی تھی لیکن جڑا خالدہ حضرت تلوار پاندھ کے سامنے آیا اوہ دانا ڈکٹر رشفہ سے جلا لیے اے بابا نہ ہوں گا تبکتوں کے سنی میں جارے نکرے لگے ہوں گے ہر مقام ہوتے کہ بلا کمزر علماء نے اپنی دیتے پارا دیتا ہے انیس پرورین میں انشاءاللہ میں ہمیں پاکستان آل پاکستان سنی کارکنٹ ہو رہی ہے تمام یہ مقام ہوتے شرکت کرنی ہے نالت یعقیدہ بچانا ہے تنالے کے تبلیے کاملتی زیارت کرنی ہے تو اعلانے میں کہ اخراجات پاستے مسجد دے اندر سنی کرمینشن ہوئی ہے جیدے اندر علماء تشریف سے آئیں تو قبلہ ڈاٹساب انہوں پیغام آیا کہ مسجد ہر مسجد علاقے دے اندر جتنی مسجدہ نے تقریباً داس ہزار پیاس سنی کرنس پاستے اپنا احساد ہوئے اے سنگی تو اٹھے کو لاغا دے اندر ایسا دے ہوتا کسی قبلہ ڈاٹساب دی بارکت پیس کریئے چونکہ اسی بھی سنییاں ساڑا ہاک پڑھتا ہے اسی بیسے دیئے سنییاں ساڑا خیدہ مچایا جانا ہے ہوتے ساڑے خیدہ پرچار کیتا جانا ہے کئی کالیاں پہ دانا پردہ چاہ کیتا جانا ہے اس واسطے ہر مسجد والے پیغام آیا ہے سنی کانکھ اس واسطے اپنا احساد پیش کرنا ہے سنگی آرن جتنی دجائش ہے ساڑے اپنا احساد پیش کرو انشاءاللہ الرزیز اسی قبلہ ڈاٹساب دی بارکتے پیسے پیش کرانگے ساڑا احساد پیش کریں گے اے عقیدہ احل سنت لئی ہاں اسی ڈاٹساب آسے نہیں دے رہے اسی عقیدہ احل بولو عقیدہ احل عقیدہ احل سنت لئی دیس بات بات سارے احساد پیش کرو تیسرا علامہ میں بارہ فرگری بروز کی طوار صبح نو بجے کنے وجہ جامعہ فقرالعلوم او مدرزاری تو میں تعلیم آسک کی تھی جامعہ فقرالعلوم دے اندر سالانہ جنسہ دستارِ فزیدہ سجایا جا رہے ہیں عوض اندر خصوصی خطاب خطیب احل سنت سرمایہ احل سنت نازش احل سنت پاسوانے مسلح کے رضا حضرتِ ادلامہ مولانا عویس مرتضی نوری صاحب خطیبِ اعظم مقارا اے انشاءاللہ عزیز جامعہ فقرالعلوم دے اندر خطاب کرنے گے تمامی ابابلوں کے ناثرین محفتہ دعوتیں شرکت کر کے اپنے امام دیروں رمو دوبالہ کرو صدا و صدا روی تیرا دوارہ یا یا شکر اللہ